بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام وکرد کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ آپ کی ہمیں حاضر رہا ہے جی پلاسٹک ڈور کمپنی سرانہ سیم اور آج ہم موجود ہیں اس وقت ملتان روڑ ڈی ایونیو ون میں یہاں پہ ایک کنال کا گھر ہے جس کا ہم نے بھی مکمل کیا کام جس کے اندر پی وی سی ڈیو پی وی سی ڈور اور فائبر ڈورز ہم نے لگا رہے ہیں جیسا کہ آپ سکرین میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا میرے پاس اس وقت موجود ہے آہ ڈیو پی سی ڈور آہ اس کے اوپر جو ہے براؤ تھوڑا سا لائٹ کم ہے تو کلر زیادہ واضح نہیں ہوگا یہ براؤن کلر ہے اس کے اندر ٹیکچر جو ہے براؤنی چل رہا ہے اور ووڈ لوک دی ہوئی ہے یہ ڈبل ڈور ہے ڈیو پی سی کا اب اس کے اندر ہم جائیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ اندر کا جو ویو ہے وہ کیسا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم گراؤنڈ فلور میں مجود تھے اس کا فرسٹ فلور کا آپ کو ویو کھاتے ہیں یہ ماشاءاللہ فرسٹ فلور کے اوپر جو ہے زیادہ ڈور لگے ہیں گراؤنڈ فلور کے نسبت وہاں پہ کام میری ہے جیسے ہم اوپر آتے ہیں تو یہ بھی ایک مین انٹرس ہی شمار ہوتی جیسے کہ آپ نے نیچے دیکھا ہے کہ ڈبل مین انٹرس ہے اسی طرح اوپر والے جو فرسٹ فلور ہے اس کے اندر بھی مین انٹرس کا ویو ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کی اس کو پالش ہوئی ہے گلوسی پالش ہے اس کے اندر بھی فنشنگ دیکھیں آپ گولڈن کا اس کے اندر ٹیکچر چل رہا ہے نیچے مین انٹرس کا جو ڈور تھا فرسٹ پہ وہ ڈبلو پی سی ڈور تھا اور یہ فائبر کا ڈور ہے آج کل یہ جو ڈیزائن ہے بہت ٹریننگ میں ہے مین انٹرس ڈور یہ دیکھ سکتے ہیں اب بہت ہی اچھی فنشنگ میں یہ تیار ہوئے ہیں سپیچلی اس کے اوپر جو گولڈن ہوئے ہیں اسی طرح اس کے ساتھ اس کی میچنگ کا یہاں پہ پی وی سی بارڈر چل رہا ہے اور اسی میں براؤن شیڈ ہے اور گولڈن ٹیکچر ہے اس کے ساتھ بیٹ ڈروم آ جاتا ہے یہ اندر آجتا ہے یہ بھی اسی فنشنگ میں ہے بلکل گلوسی فنش ہے اور اس کے اوپر گنینس نہیں ہوتے فائبر جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ پلین شیٹ ہوتی ہے ڈبلو پی سی کے مقابلہ میں تھوڑی سی نرم ہوتی ہے لیکن یہ لائف ٹیم والی چیز ہے کوئی ایشو نہیں ہے اس کا اس بیٹ کے ساتھ اب اندر سے بھی اس کی لوکیشن دیکھیں ہے اسی کے ساتھ پھر اسی کا باہر واش روم دیا ہے وہی سیم ڈیزائن جو چل رہا ہے اوپر کے پورے فرسٹ فلور کا ایک ہی ڈیزائن چلے گا اچھا اچھا یہ کیمرہ میں ہمارا آپ کو دکھائے گا کہ یہ اصل میں میں سمجھ رہا تھا واش روم ہے اصل میں یہ ڈیسنگ روم ہے اس کے آگے پھر جا کے ایک واش روم آتا ہے ڈیزائن چل رہا ہے اچھا یہ دیکھیں دونوں ڈور کے جو ہے ڈیو ایک ساتھ ڈیسنگ روم ہے اس کے ساتھ ہی پھر اندر آج کل یہ ٹین چل رہا ہے ڈیسنگ روم کے اندر ہی پھر وہ واش روم بنا دیا جاتا ہے یہ اندر سے دکھائیں درس میں دروازہ بن کرتا ہوں اندر سے اس کو پورا دروازہ کیمرہ ماریں یہ دروازے سپیشلی واش روم کے لئے بہت سبردست چیز ہے کیونکہ یہاں پہ پانی کا کام ہے یہاں پہ آپ لکڑی کا دروازہ لگاتے ہیں ہیں یا پلائی کا کوئی بھی دروازہ لگاتے ہیں تو وہ بہت جلد پھول جاتا ہے گل جاتا ہے یہ فائبر ڈور ہے انشاءاللہ الحمدللہ اس کی لائف ٹیم گرنٹی ہے پندرہ بیس سال تو یہ بلکل کہیں نہیں جانے والا اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو اب آگیا جہاں آپ کو باہر کے دروازے دکھاتے ہیں جی بیو تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو اصل میں ویو آنے والا ہے یہاں آپ کے سامنے اس گھر میں جو ہے سب سے زیادہ میں نے انٹرس کے ڈور دیکھیں ڈبل ڈور فرسٹ فلور کے اوپر ادھر بھی اس کے فرنٹ کے اوپر بھی مین ڈبل ڈور ہے جیسا آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں اور بیک سائیڈ پہ بھی ہے اور بیڈ روم یہاں سے آپ کو سارا ویو مکمل نظر آئے گا کہ کتنے ایک اور سپیچل آپ کو بات بتاتے جلوں کہ جو نیچے آپ نے دیکھا کچن سیم یہی چیز یہی پیٹرن صرف ڈیزائن کا فرق ہے نیچے والا جو ڈیزائن ہے تھوڑا سا مختلف ہے اوپر والے کا لیکن اس کی جو فٹنگ ہے سیٹنگ ہے وہ سیم یہ دیکھیں ذرا یہ بہت کم ایسے گھر ہے جہاں پہ یہ ڈور لگائے جاتے ہیں ون پیس اس کا جو ہے وہ سیپریٹ ہے دیوار کے چوبار کے ساتھ ہے قبضے بھی دیکھ لیں یہاں پہ اس کو ہم بند کریں گے اور یہ ڈبل ڈور ہے سپیچلی اور یہ دیکھیں آپ اس کو اس طرح کر کے پورا اوپن بھی کر سکتے ہیں آپ کی ضرورت کے مطابق یہ دیکھیں اب یہ کتنا بڑا آپ کے پاس ایک ویو آ جاتا ہے یہ دیکھیں کتنی سپیس ہے یہ تقریباً چھ آٹھ فٹ کا ڈور پہ آسکتے ہیں آپ فولڈنگ لوڈ تو اس میں ضرورت آپ اس کو ایک سائیڈ کھولیں دوسری سائیڈ آپ اس کی جو ہے وہ کلوز کر دیں لوڈ یہ آپ کا کچن مکمل طور پہ کلوز ہو گیا ہے کہ جب آپ نے کچن یوز نہیں کرنا تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کچن کو بند کر دیں سپیشلی یہاں سے آپ لوگ کر کے جار بھی سکتے ہیں کہیں اکثر گھروں میں یہ سین نہیں ہوتا तरसा फ्रंट फ्रंट पेहन जब باہر برامدہ ہے برامدہ کے آگے پھر یہ سپیس ہے کیمروان دکھائے گا آپ کو اوپن یہ اوپن سائیڈ ہے ساری یہاں پہ آکے یہ جو دپڑ دور ہے یہ اوپن ہوتا ہے اور یہاں پہ جب بارش آنی ہے تو ہنڈر پرسنٹ بارش کے چھینٹیں ہیں پانی کے چھینٹیں ہیں ان دروازوں پہ بھی پڑھیں گے تو اس لیے یہ وارٹر پروف ہونے کی وجہ سے یہاں پہ فائبر ہی کامیاب ہونا ہے اس کے علاوہ اگر ہم کوئی پلائی کا یا کسی قسم کا دور لگاتے ہیں تو وہ چل جائے گا دو چار سال لیکن پانی کی چھینٹیں بارش کا ہے جو پانی ہے وہ یہاں پہ ضرور گرے گا جس کے ایسے دروازے خراب ہو سکتے ہیں لیکن اب فائبر لگ گیا اب اس چیز کی کوئی ٹینشن کوئی پریشان ہی نہیں ہے ایک منٹ سٹاپ جیسے آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو پہلے ویزٹ کروایا نیچے فرسٹ فلور گرانڈ فلور کا اور یہ ہمارا فرسٹ فلور تھا نیچے اور اوپر فائبر کے ڈور لگے ہیں ہمیں مین انٹرس کا جو ہے وہ ڈبلو پی سی کا ڈور بنا ہوا ہے یہ ایل ڈی ای ایونیو ون ہے یہاں پہ ہم نے کام کیا ماشاءاللہ ڈاٹر عرشت صاحب کا یہ گھر ہے ایک کنال کا جس کا یہ پروجیٹ ہمارا مکمل ہو چکا اب بھی تھوڑا سا اس میں پولش کا کام رہتا ہے اس کے فریم وغیرہ تو جیسے یہ دوبارہ کمپلیٹ ہوگا ہو سکتا کہ ہم دوبارہ ویڈیو بنائیں لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے ڈیزائن بہت اچھا کلر پینٹ کروایا ہے آپ لوگوں کو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا کہ آپ لوگ دیکھیں کہ ہمارا جو ورک ہے ہمارا جو کام ہے وہ کس لیول پہ جا رہا ہے اگر ایل ڈی ایونی ون میں کسی اور کسٹمر کو یہ ڈوز لگوانے ہو تو ہمارا رابطہ نمبر اور اڈریس نوٹ کر لیں فون کر سکتے ہیں آپ ویڈس اپ کر سکتے ہیں ہی لو تری فور ون ڈبل ایڈ ڈبل ایڈ ڈبل ایڈ پہ اور ہماری جو فیکٹری کا ڈریس ہے وہ شاد باغ آمی روڑ رنگ روڑ لاہور ابھی حال میں ہم نے ایک نیو آفیس بنایا کمہا انٹرچنج اس کا بھی ڈریس نوٹ کر لیں چھبیس نمبر پلازا ہے تھرڈ فلور ہے ڈینکر سوسائٹی نزد کمہا انٹرچینج کمرشل مارکٹ وہاں پہ بھی مارا آفیس ہے اس سائیڈ کے جتنے بھی لوگ ہیں بیری آرچڈ کے ہو گئے یا یہ سائیڈ پہ پارک ویو ہو گئے یہ یہاں پہ جو کسٹمر ہیں ان کو تقریب پندرہ منٹ کا رستہ ہے ہمارے ایڈ آفیس کا تو آفیس میں جا سکتے ہیں اگر فیکٹی وزٹ کرنا ہو تو وہ شاد باگ آم میں روڑک جا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو کسی قسم کی معلومات چاہیے تو جو سکرین کے اوپر نمبر آ رہے ہیں ان کے آپ نمبر کے اوپر آپ کال بھی کر سکتے ہیں تمہیں معلومات لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ماری ویڈیو میں کالو یہ اجازت چاہتا ہوں دوبارہ کسی اچھے پروڈیکٹ پہ دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں گا اللہ حافظ